سلام علیکم آج گیا ہمارا ٹاپک ہے کہ آزربائیجان میں کار ورکشاپ کیسے ہم اوپن کر سکتے ہیں اور کار ریپیرنگ کا کام کیسے کیا جا سکتا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ کون سی گاڑیوں کی ریپیرنگ میں آزربائیجان میں پوٹینشل ہے اور ارنگ منتلی کتنی ہو سکتی ہے اگر آپ دبائی میں سعودی عرب میں یا پاکستان میں آرڈی گاڑیوں کی ورکشاپ کے مالک ہے تو آپ اپنے بزنس کو کیسے ایکسپینڈ کر سکتے ہیں اگر آپ کاریگر ہیں تو منتلی تقریباً کتنے پیسے کما سکتے ہیں یا اگر آپ اپنی ورکشاپ بناتے ہیں تو منتلی کتنے پیسے کما سکتے ہیں اس بزنس کو کرنے کے لیے لیگل ڈاکومنٹیشن کیا ریکوائیڈ ہے یہ ساری باتیں آج کی اس ویڈیو میں ہم ڈسکس کرنے جا رہے ہیں امید ہے کہ یہ آپ کے لیے یوسکل ہوگی ہمارے صاحب موجود ہے جوزر خانم چھوٹ ساول گیلدی نجورہ سیز ساولون دیواتمیز چنے ساولوندی نجورہ میرے نمیز گزیل ایم بزنس کنسولدانت ازربایجان ساولوند نمیز گزیل ساولوند نمیز گزیل میرے کے ساتھ رہے ہیں نمیز گزیل ساولوند 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 ساولی ساولوند باتیں ہیں جو ہم مختلف اپنے ویڈیوز میں آپ کو بتا چکے ہیں سب سے پہلے تو آپ نے کمپنی ریجسٹر کروانی ہے ایک آپ کا آفیس ہونا چاہیے یا جہاں پر آپ نے کام کرنا ہے ورکشاپ وہ دکان یا اوبجیکٹ اسے کہتے ہیں وہ ہونا چاہیے ایک لوکل ورکر آپ نے ہائر کرنا ہے جو ایز ای بزنس مینیجر آپ نے شو کرنا ہے بینک اکاؤنٹ آپریشنل ہونا چاہیے اور اس طرح سے آپ یہاں پر اپنی ریزیڈنس جیسے بزنس ریزیڈنس کہتے ہیں وہ لے لیتے ہیں اس پر آپ کو کام کرنے کی اجازت ہوتی ہے اسی پر پھر آپ کا آگے چار پرسنٹ کے حساب سے آپ جو منافع کماتے ہیں اس پر آپ ٹیکس پی کرتے ہیں تو یہ ریکوائرمنٹ ہے آپ نے کمپنی ریجسٹر کروائی ایک آپ نے جگہ کرائے پہ لی اور اس کے بعد ایک آپ نے لوکل ورکر ہائر کیا اپنا بینک اکاؤنٹ کھلوایا اور آپ نے اپنا بزنس شروع کر لیا یہ سارا سیٹ اپ جو ہے تقریباً پچیس سو ڈالر کے اراؤنڈ آپ سمجھ لیں کہ یہ ساری آپ کی سیٹ اپ کاؤسٹ ہے جس میں گورنمنٹ کی فیصے ہیں آپ کے ڈاکومنٹ کی ویریفکیشنز ہیں آپ کے لائر کے چارجز ہیں آپ نے جو کپچا ریجسٹری وغیرہ لینی ہے جو آپ نے آفیس کرائے پہ لینا ہے جو آپ نے مینیجر ہائر کرنا ہے جو ہماری سروسیز ہیں اوورال یہ آپ سمجھ لیں پچیس سو سے تین ہزار ڈالر کے اراؤنڈ یہ سارے اخراجات ہیں اس کے بعد پھر آپ آگے بزنس کے لیے آپ کے پاس انویسمنٹ ہونی چاہیے کیپیٹل ہونا چاہیے جس سے آپ نے بزنس شروع کرنا ہے سمجھ لیں زیادر کے اوپ لینا ہے جو لاحقاً این از زن مداعی دارا جوائے ، اوپ لیکن زن کرنے کے لئے حسین اوپ لیکن knocks اوپ لیکن اوپ لیکن خود اوپ لیکن RMHey سمجل ، اوپ لیکن اوپ لیکن sabia اوپ لیکن حسین الموارت صغرح ویمونت باقنا علمات خود لیکن اوپ لیکن اوپ لیکن اوپ لیکن توم باقنات ت Absolسي Ü brightest اگر آپ جگہ سیٹی سینٹر میں لیتے ہیں یا شہر کے سراؤنڈنگ میں لیتے ہیں یا کسی مین روڈ پر لیتے ہیں اس حساب سے آٹھ سو منات سے لے کر ہزار منات بارہ سو منات پندرہ سو یا دو ہزار منات تک یہ کتنی بڑی جگہ آپ لے رہے ہیں اور کسی نوکیشن پر لے رہے ہیں یہ آپ نے ڈیسائیڈ کرنا ہوتا ہے تو تقریباً آپ سمجھ لیں کہ منیمم آٹھ سو منات سے شروع ہو کر بارہ سو پندرہ سو منات تک کہ جو ہے آپ کو جگہ مل جاتی ہے آپ اس وقت جو منات کا ریٹ ہے ایک سو دس روپے کا ایک منات ہے اس حساب سے آپ کیلکولیشن کر سکتے ہیں یہ ایک رف آئیڈیا ہوتا ہے جو ہم آپ کو دیتے ہیں تاکہ آپ جب اپنا پلاننگ کر رہے ہیں اور بڈگیٹن کر رہے ہیں تو اس وقت یہ آپ کیلئی وزیوی تعلق مزید ہے اوڈی رسے لے روز سے مل رالد ہے وحانسی ماشنلارا تلاغو داها چوخدر یعنی حارج ماشنلار چوخدر یا علمانيا روسيا حانسی ماشنلار انا دیم ki məsələn Azərbaycanda ən çox استفادی olunan ماشنلار məsələn Hyundai Mercedes Toyota ən çox استفادی olunan ماشنلار bunlardır یعنی үمیتلی Cənubi Koreya Yaponya bu deyək ki ölkələrin istehsal etdiyi ماشنلار حال حضر حال حضر maşınlar düzdür çox istifadə olunur amma ustalar deyək ki bu maşınları təmir edə biləcək ustalar azdır ona görə də bəli əgər bir ustalar məsələn gəlirsə xaricdən yəni burada yaxşı pul qazana bilirlər məsələn bir usta təkcə götürüb özü təkcə işləyirsə təxminən 2000-dən 1500-2000 manat ki bu qədər pul qazanabilirlər yox ki bir obyekt götürüb artıq işləyirsə yəni 3-min 5-min yəni rahat kazana bilir bəli inni bətaya kə azərbaycan məsələ rəşiyan gədiyə həyədə çəlti 5-6 səl pəhlə ki bəhat həyədə jəni gəlmən gədiyə ləkən əgər həm dəkdə jəb e-viza şüru huwa to turist bəhut ziyadah anay şüru huw əg janubi koreya japan ki jayse hundai hi hi tiota hi 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 اور اس وجہ سے گاڑیاں تو بہت زیادہ ہیں فارنر ہیں لیکن ان کے کاریگر نہیں ہے تو اگر یہاں پر آپ اچھے کاریگر ہیں تو آپ تقریباً دو ہزار منات سے تین ہزار منات تک آسانی سے کما سکتے ہیں لیکن اگر آپ جگہ لیتے ہیں اور اپنی ورکشاپ بناتے ہیں تو آپ پانچ ہزار دس ہزار منات تک بھی منتھلی نکال سکتے ہیں کم سے کم انہوں نے بتایا کہ این از اللی منات ہے یعنی سیر و سالاللہ اگر کاریگر گاڑی کو ہاتھ لگاتا ہے تھوڑا بہت کام کرتا ہے تو وہ پچاس منات یعنی پانچ سے چھ ہزار تقریباً چھ ہزار منات پاکسانی بنتا ہے تو پچاس منات وہ منیموم چارج کرتے ہیں تو اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ سروس جو ہے جہاں پر گاڑیوں کی کتنی مہنگی ہے تو اگر آپ آرڈی گاڑیوں کے بیزنس میں ہے کار ریپیرنگ ورکشاپ کا کام کر رہے ہیں یا آپ خود کاریگر ہیں تو ایسی صورت میں اگر آپ کے پاس سیوٹیبل کیپیٹل ہے آپ کمپنی ریجسٹر کروا سکتے ہیں ایک جگہ قرائے پر لے سکتے ہیں آفیس لے سکتے ہیں اور اس کے ساتھ ایک لوکل ورکر بھی ہائر کر سکتے ہیں یعنی سیٹ اپ بنانے میں تین چار ہزار منات یہ آپ کا خرچہ ہوا اور اسی بیسس پر آپ کو بزنس ریزیڈنس ملے گی پھر آگے آپ بزنس کو چلانے کے لیے آپ کے پاس پھر پانچ سی ہزار ڈالر ہونا چاہیے یعنی کم سے کم آٹھ سے دس ہزار ڈالر ہے تو آپ اپنی ایک چھوٹی سی ورکشاپ بنا کے کام شروع کر سکتے ہیں لیکن اگر آپ کے پاس اتنا کیپیٹل نہیں ہے تو پھر یہ ممکن نہیں ہے پھر آپ جو ایزے کاریگر بھی اگر کام کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے بھی آپ کو ضروری ہے کہ کمپنی ریجسٹر کرائیں اور کام کرنے کی اجازت لیں تو پھر بھی دو ڈائیوزار ڈالر آپ کا خرچہ ہو جائے گا تو اگر آپ یہ بزنس کرنا چاہتے ہیں تو اس میں ہم آپ کو ساری لوجسٹکس پروائیڈ کر سکتے ہیں کمپنی ریجسٹر کروا کے دے سکتے ہیں بزنس ویزا لے کے دے سکتے ہیں آپ کے لیے جو سپیس آپ نے رینٹ آؤٹ کرنی ہے وہ جگہ ورکشاپ کے لیے دون کے دے سکتے ہیں لوکل ورکر ہائر کرنے میں ہیلپ کر سکتے ہیں این از burada yəni ki bir ayda nə qədər xaricilər gedir adam aqır ailə nə qalırsa tək qalırsa arinda pul nə qədər deyir yamak pul nə qədər belə deyim ki əgər bir nəfər qalırsa 250-300 manat xaric çıxa bilər ki bu da təbii ki də bura kirada aiddir gündəlik xaricilər də aid ki bunların hamısı bura aiddir yox əgər bir ailə ilə birlikdə qalırsa bu zaman 500-600 manat çıxa bilər ہم نے پوچھا کہ اگر یہاں پر کوئی بندہ اکیلا رہتا ہے تو اس کا monthly expense کیا ہوگا family کے ساتھ رہتا ہے تو اس کا کیا expense ہوگا اس کا rent گھر کا کتنا ہوتا ہے food کے expenses کیا ہے transport کے expenses کیا ہے internet کیا ہے تو overall یہ ہے کہ اگر آپ اکیلے ہیں تو 300 manat تک آپ کا خرچہ ہو جائے گا رہائش اور کھانے کے ساتھ shared accommodation لیکن اگر آپ family کے ساتھ رہتے ہیں تو 500-600 manat تک آپ کا خرچہ ہوگا transport مہینے کا آپ سمجھ لیں کہ تقریباً اسی منات سے سو منات آپ کا آنے جانے کا خرچہ ہو جاتا ہے transport اور internet کا تو ترکی کی نسبت آزربائی جان سستہ بھی ہے اور یہاں پر چھوٹا بزنس جو ہے وہ شروع کرنا آسان بھی ہے اور اس کا آج کل ترکی تو ویسے بھی ویزا نہیں دے رہا tourist ویزا بہت زیادہ سختی ہوئی ہے لیکن اگر آپ آپ آزربائی جان میں کام کرنا چاہتے ہیں تو ہم آپ کو یہاں پر ہر طرح کی logistics provide کر سکتے ہیں services دے سکتے ہیں امید ہے کہ یہ ویڈیو آپ کے لئے useful رہی ہوگی شزیدہ تشکر منت دارم انشاءاللہ نیکسٹ کوشش کریں گے کہ جو topic آپ نیچے comment میں لکھیں اسی پر ہم ویڈیو بنائیں ہماری یہ کوشش ہوتی ہے کہ آزربائی جان سے متعلق آپ کو real useful ہو بہت سے لوگ مجھ سے پوچھتے ہیں کہ ٹرکی میں کام کریں یہ آزربائی جان میں دو ہزار بائیس میں آزربائی جان میں کام کرنا آپ کے لئے useful ہے ٹرکی میں جو مہگائی بہت زیادہ ہوگی ہے قانون بہت زیادہ change ہو گیا ہے وہاں پر TRC نہیں مل رہے اور اس کا ویزے کا بھی issue ہے تو ایسی صورتحال میں آزربائی جان آپ کے پاس ایک واحد option ہے امید کرتا ہوں کہ یہ آپ کے لئے useful نہیں ہوگی information انشاءاللہ ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں دعا میں یاد رکھیں بہت شکریہ